میراج کی رات جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو وہاں حضور علیہ السلام کو برزخ کا دیدار کرائی آگیا برزخ کی سیر کرائی گئی برزخ کسے بولتے عالم قبر کو بولتے آدمی مر جانے کے بعد اس کے جسم کو تو یہاں گڑے میں ڈالتے نا اس کی روح جس مقام پہ رہتی اس کو بولتے برزخ وہاں پر انسان کے دنیا میں ہوئے عامال کے اتبار سے اچھا برا ہوتا اس کے ساتھ عذاب قبر ہوتا یا پھر رہات رہتی جنت کی کھڑکی کھلتی پھر قیامت کے حساب کتاب کے بعد مستقل ایک ٹھکانہ جہنم یا جنت کی صورت میں بنے گا یہ عقیدہ اہل سنت کا تو برزخ کی سیر حضور کو کیوں کرائے گئی تاکہ حضور علیہ السلام وہ ساری تیزیں ہاں کے اپنی امت کو بتلائیں اور امت اس سے عبرت حاصل کرے تو پیارے آقا علیہ السلام جب برزخ میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کو وہاں بہت سارے معاملات دکھائے گئے اور دنیا میں لوگوں کے کیا ہوئے آمال کی مثالی شکلیں وہاں بتائے گی حضور کو اس میں ایک مقام پر حضور نے مشاہدہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو فرجتے بڑے بڑے وزنی پتھروں سے کچل رہے ہیں اور ادھر سر کچلے پاش پاش ہو گیا پھر اچانک پھر سر بن گیا کبھی دیکھیں بس بس کے نیچے ہے کہ لوگوں کا سر بسٹ ہو جاتا دے تو بیسا سرہ بسٹ کر رہے ہیں پھر ان کے سر جڑ جا رہے ہیں پھر بسٹ کر رہے ہیں یہ دور چل رہا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام تھے تو حضور ان سے پوچھے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ اتنا شدید اور سخت معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے تو جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ بے نمازیاں ہیں جن کو یہ خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے جہانم کا عذاب تو اس سے سخت ہے جو سر اللہ کے آگے نہیں شکتے ہیں وہ جو ہے اسی لائق ہے کہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے اس واسطے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو خیر یہ تو وعیدیں ہیں اور یہ حق ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے